السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام میں نے آپ کے سامنے سنننسائی کی ایک حدیث پڑھی جس کے راوی ہیں ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی انسانوں کے شر سے انسان اور جنات کے نظر بس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جب اللہ تعالی معوزتین کو نازل کیا تو ساری دعاوں کو چھوڑ دیا صرف معوزتین کو پڑھتے رہے حضرات معوزتین کہتے ہیں سورة الفلق سورة الناس کو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف میں تھے یہاں تک کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کے نازل ہوئے کہا کہ اے محمد ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہو یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو کسرت سے پڑھتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ سارا جادو ان دو صورتوں کے ذریعے سے پوری طریقے سے قتم ہو گیا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی مرض الموت میں ہو موت کے عالم میں ہو سکرات میں ہو اس کے بازوں میں جو آدمی بیٹھ کر یہ دونوں صورتیں پڑھتا ہے صورت الفلق صورت الناس کو اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گوت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا کرتی تھی تاکہ جان کنی کی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلقی ہو جائے حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے موقع پر دو صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ ہے جحفہ اور ایک جگہ ہے ابوہ یہ دونوں جگہوں کے درمیان سفر کر رہے تھے جب بہت بڑی آندھی آئی ہوا آئی تاریخی چھا گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا عقبہ رضی اللہ عنہ سے دونوں صورتیں پڑھو یہ دو صورتیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے قرآن مجید میں اللہ سے پناہ مانگنے کے اعتبار سے یہ دو صورتوں سے کوئی اور صورت بہتر نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پڑھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنون ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھے صورت الفلق، صورت الناس، صورت الاخلاص کو اور یہ بھی مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے یہ تین صورتوں کو پڑھ کے دم کرتے تھے اپنے ہاتھ پہ پھوکتے تھے اور بدن میں جہاں تک ہاتھ جاتا اپنے بدن میں پھیرا کرتے تھے یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح میں ان تین صورتوں کو تین مرتبے پڑھتا ہے شام میں تین مرتبے پڑھتا ہے ہر مسئیبت سے بچنے کے لیے تین صورتوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے زندگی میں ان تین صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ان صورتوں کے ذریعے سے ہم موسیقی